ہریانہ کانگریس کے لئے ایک راہت کی خبر آئی ہے کانگریس کی بیٹکوں سے لگاتار گیر حاجر چل رہے کلدیب بشنوی نے راہل گاندی کی اپستتی میں پریورتن بسیاترہ میں شامل ہونے کے سنکیت دیے ہیں اس سے پہلے کلدیب بشنوی کے رویے سے ان کے بھاجپا میں شامل ہونے کی چرچاؤں کو بل مل رہا تھا ہریانہ میں جمین تلاش رہی کانگریس کے لئے کلدیب بشنوی کا ساتھ کافی معنی رکھتا ہے کلدیب بشنوی تین بار ہریانہ کے مکہ منتری رہی چودری بھجن لال کے پتر ہیں اس سمیں کلدیب بشنوی اپنے پروار کے پیترک سیٹ آدم پور سے ویدائک ہے 1968 کے بعد سے آدم پور سے بشنوی پروار کا ہی کوئی صدر سے چناب جیتا رہا ہے کلدیب بشنوی کی پتنی دینگا بشنوی بھی اس سمیں ہانسی سے ویدائک ہے ہریانہ کے پورو مکہ منتری بھوپندر سنگھ ہڈا سے مت بھید کے چلتے کلدیب بشنوی کانگریس میں خپ نہیں پا رہے ہیں بھوپندر سنگھ ہڈا کی علوچنا کرنے کے بعد 2007 میں کلدیب بشنوی کو کانگریس سے باہر کا رستہ دکھا دیا گیا تھا کلدیب بشنوی نے ہریانہ جنہیت کانگریس کا گٹھن کر کے 2009 کے ویدان صبح چناب میں اپنے امیدوار اتارے تھے ہریانہ جنہیت کانگریس کے چھ امیدوار چناب جیتنے میں کام جب رہے تھے لیکن کلدیب بشنوی کو چھوڑ کر انہی پانچ ویدائے کانگریس میں شامل ہو گئے تھے 2011 میں چودری بھجن لال کے نیدھن کے بعد ہریانہ جنہیت کانگریس کا بھاجپہ سے گٹھ بندن ہو گیا تھا چودری بھجن لال کے نیدھن سے کھالی ہوئی حسار لوکصبح سیٹ کا اپ چناب کلدیب بشنوی نے جیتا تھا لیکن 2014 کے عام چناب میں کلدیب بشنوی حسار سے انڈیئر نیشنل لوگ دل کے دوسین چٹالہ سے ہار گئے تھے کلدیب بشنوی کی ہریانہ جنہیت کانگریس کا 2016 میں کانگریس میں ویلے کر دیا گیا تھا لوکصبح چناب میں ہریانہ کانگریس کے امیدواروں کا چین کرنے کے لیے گٹھت سمنویہ سمتی کا کلدیب بشنوی کو وشیش امنتریت سدسیاں بنایا گیا ہے لیکن سمتی کی اب تک ہوئی دو بیٹھوں سے کلدیب بشنوی گائب رہے تھے ہریانہ کانگریس دوارہ شروع کی گئی پرورتن باشیاترہ کے حسار پہنچنے بر بھی کلدیب بشنوی ندراد ہی رہے حد اس سمیں ہو گئی جب منگلوار کو کلدیب بشنوی اپنے پروار کے ساتھ نئی دلی میں چنہی سوپرکنگ کی ٹی شیٹ میں آئی پیل میچ دیکھتے نجر آئے کلدیب بشنوی کا بیٹا چتنہی بشنوی چنہی سوپرکنگ کے تیش سدشوں کے دل کا سدشہ ہے مہندر سنگھ دھونی کی کپتانی والی چنہی سوپرکنگ نے چتنہی کو 20 لاکھ روپے میں کھریدا ہے چتنہی ہریانہ کی عورتیں رنجی ٹافی میں بھی کھیلتا ہے آل راؤنڈر چتنہی لیفٹ ہینڈر بیٹسمن اور سپین گیندواج ہے لندن میں شکشہ کے دوران چتنہی بشنوی یونیورسٹی کی اور سے کاؤنٹری گرکٹ بھی کھیل چکا ہے نئی دلی میں چنہی سوپرکنگ اور دلی کیپٹل کا میچ دیکھنے پروار کے ساتھ پہنچے کلدیب بشنوی کی پچرز آج تک سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں کلدیب بشنوی کے کانگرس کے پتی اداسن رویے کو دیکھتے ہوئے ان کے بھاجپا میں شامل ہونے کے قیاس لگائے جانے لگے تھے کلدیب بشنوی سے سمپرک کے پریاس بھی کامجم نہیں ہو پا رہے تھے آخر کلدیب بشنوی کے ٹویٹر ہینڈل سے بھاجپا میں جانے کی خبروں کا خندن کیا گیا ہاریانہ پردیش بھاجپا کے ادھیکس سبحاش برالہ نے بھی کلدیب بشنوی سے کسی طرح کا سمپرک ہونے سے منع کیا تھا ہاریانہ کانگرس کے لیے رات کی خبر آئی ہے کہ 29 مارچ کو کلدیب بشنوی کانگرس کے راستی ادھیکس راہل گاندی کے ساتھ پرورتن بسیاترہ میں شامل ہوں گے راہل گاندی 29 مارچ کو بعد دوپیر جگادری میں ایک جن سباہ کو سمبودت کریں گے راہل گاندی رادور میں روڈ شو اور لادوہ میں ایک جن سباہ بھی کریں گے راہل گاندی کا مکہ منطری منوہرلال کھٹر کے چھیتر کرنال میں روڈ شو اور جن سباہ کرنے کا بھی کاریکرم ہے کلدیب بشنوی اس پورے سمیں راہل گاندی کے ساتھ رہیں گے سوال جائے اٹھتا ہے کہ آخر کلدیب بشنوی کے اس بیوار کے مائنے کیا ہیں کلدیب بشنوی کے بیوار کا سیدھا ارث یہ نکلتا ہے کہ وہ پرورتن جاترہ کا نیترتب کر رہے بھوپندر سنگھ ڈا اور اشوک تور کو اپنا نیتا نہیں مانتی کلدیب بشنوی اپنے سمرتکوں کو یہ سندیش دینا چاہتے ہیں کہ ان کا سمپرک سیدھے راہل گاندی سے ہے اس کے علاوہ کلدیب بشنوی لوگ سباہ چناف سے پہلے کانگرس کے ساتھ اپنی کچھ شرطیں بھی منوانا چاہتے ہیں مثلا ہریانہ کانگرس کلدیب بشنوی کو حسار سے لوگ سباہ کا چناف لڑوانا چاہتی ہے لیکن کلدیب بشنوی اپنے بڑے بیٹے بھویا بشنوی کو حسار سے چناف کے میدان میں لانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ کلدیب بشنوی اسی سال ہونے جارے ویدان سباہ چناف میں اپنے پروار اور سمرتکوں کے لیے بھی کانگرس کی ٹک ٹوک کا بھروسہ ہائی کماند سے لوگ سباہ چناف سے پہلے پراپت کر لینا چاہتے ہیں دوستو ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اور اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس میں درج کرائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد